بسم اللہ الرحمن الرحیم بشتہ روز مگران حکومت کی طرف سے پٹولیم حسنوات کی قیمتوں میں چالیس روپے کمی کی گئی بڑی خوشائند بات ہے کیا غریب طبقہ اس سے مستفید ہو سکے گا غریب طبقہ تب بھی مستفید ہو سکتا ہے جب اشائد ضروریات کی جیسے چینی گی آٹا سبزیاں پھل دلی کے بیلز ان کو کم کیا جائے غریب طبقے کو پھر ہی رلیف مل سکتا ہے کیونکہ پٹولیم حسنوات کی چالیس پہ یکدم چالیس پہ کم ہونا بڑی بات ہے وقتی طور پر مہنگائی کا دورہ ہے مہنگائی اس وقت اپنے اروج پر ہے ہر ایک اشائد ضروریات کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں غریب طبقے کو عوام کو مقتی طور پر کچھ رلیف ملا چالیس پہ پٹولیم حسنوات کی قیمتوں میں کمی کر کے نگاہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ڈالرز بھی کم ہو رہا ہے اگر اسی طرح سیچویشن رہی ڈالرز کم ہونے کی تو امید ہے کہ پٹولیم حسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی آئے گی غریب عوام تب ایسی رلیف سے مستفید ہو سکتے ہیں جب ان کو بیجلی کے بل کم کیے جائے آٹا سستہ کیا جائے چینی سستی کی جائے گی سستہ کیا جائے جو ضروریات ہے روزانہ ان کے کھانے پینے کی غریب کو تب بھی فائدہ ہوگا ورنہ غریب تو مہنگائی کی چکی میں اس وقت پھسا ہوا ہے کوئی پرسانے حال نے غریب عوام کا اس وقت جو بیجلی کو بھیلو نے عوام کو ذینی ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے اگر اب دیکھیں چینی کی ریٹ بہت زیادہ ہے چینی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے چینی کے اتنے اپ ریٹ ہو چکے ہیں کہ غریب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے گی کی اگر بات کی جائے تو گی کے ریٹ بھی اس وقت بہت زیادہ ہے پانچ سو روپے کلو گی سوفی گی سبزیاں اگر دیکھی جائے سبزیوں کے ریٹ وہ بھی بہت زیادہ اپ ہیں غریب کے لیے سبزی کھانا پکانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے غریب پھل نہیں کھا سکتا پھل کی اتنے زیادہ ریٹ ہے اپنے بچوں کیا پھل کھلائے جو قرائے پہ رہتا ہے غریب وہ قرائے دے گا یا پھل کھلائے گا کیا کرے گا اس وقت زینی ڈپریشن کا لو شکار ہے مہنگائی کی وجہ سے عوام پھر چکی ہے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں عوام کو بڑی امید ہے وہ بستہ ہیں نیکسٹ آنے والی حکومت سے جو اندال ایکشن ہوں گے اس میں دیکھتے ہیں کون سے حکومت برسرے اقتدار آتی ہے عوام کے لیے کیا کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت جو پاکستان کی ملکی معاشر کی سیچویشن ہے بڑی غمبیر صورت آل ہے اس وقت بڑا مشکل ہے پاکستان میں زنگی بسر کرنا ہر چیز کو آگ لگ چکی ہے ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہے اس مہنگائی کے دور میں جب کل نگران حکومت کی طرف سے چالیس پہ پٹولیمنس نواز کی قیمتوں میں کمی کی گئی عوام نے کچھ سکہ سانس لیا لیکن چالیس پہ کم تو ہو گئے کیا ٹرانسپورٹر حضرات قرائیوں میں کمی کریں گے رکشہ ڈریور انہوں نے تو کمی کی دا سر پہ کم کر دی ہے اس واری کے لیکن ابھی بھی پٹولیمنس نواز کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان اس وقت گمبیر صورت آل سے دو چار ہے پاکستان کے مسائل دن با دن برتے ہی جا رہے ہیں وہ کب مسائل کم ہوں گے وہ کب وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنی زندگیوں کو سکون کے ساتھ بسر کر سکے اب جب لیکشن آئے گا اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی پھر ڈیفرنٹ سیچویشن ہوگی پھر پتا چلے گا کہ پاکستانی ملکی معاشد کے لیے نئی آنے والی گورنمنٹ عوام کے لیے کیا کرتی ہے عوام کو بڑی امید وابستہ ہے ایندہ آنے والی حکومت سے کیونکہ جو اس وقت بجلی کے بل عوام پے کر رہی ہے بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے دو وقت کی روٹی کمانا غریب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کیا یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی غریب ایسے ہی مہنگائی کی چکی میں دلستہ جائے گا ایسے ہی زینی ڈیپٹیشن کا شکار رہے گا جو پاکستان میں ملکی معاشد ہے اس وقت اشاہی ضروریات کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کیا ایسے ہی سیچویشن رہے گی کبھی بھی عوام سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے عوام منتظر ہے مسیحہ کی وہ کون سا مسیحہ ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عوام کے لیے کون سا مسیحہ آتا ہے میاں نواشی صاحب بھی ایک اکتوبر کو ملک وطن واپس پہنچ رہے ہیں پاکستانی مسلم لگ نون کے ورکرز کارپنوں کی بات کی جائے تو ان کو بڑی امید وابستہ ہے میاں نواشی صاحب سے کہ وہ وطن واپس آ کر سیاست میں ایم رول ادا کریں گے اگر آنے والا الیکشن بھی آگے الیکشن بھی آ رہا ہے کیا میاں نواشی صاحب سیاست میں سا لے سکیں گے کیا میاں نواشی کی گورنمنٹ پاکستان مسلم لگ نون بچ سے اقتدار آ سکیں گی کیا وہ پاکستان کو ملکی معاشد کو بہتر کر سکیں گے کیونکہ پاکستان مسلم لگ نے ہمیشہ عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے عوام کی بڑی توقعات ہیں عوام کو بڑی امید وابستہ ہیں پاکستان مسلم لگ نون سے میاں محمد نواشی صاحب سے اب تو یہ اگر نیکسٹ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا پاکستان مسلم لگ نون ملکو بہرانوں سے نکال سکے گی عوام بڑی منتظر ہے عوام بڑی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے نگران حکومت کی بات کریں تو نگران حکومت کی طرف سے چالیس روپیہ پٹولیم حسنوات کی قیمتیں جو کم ہوئی ہے عوام نے سکہ سانس لیا عوام کو نگران حکومت سے بڑی امید وابستہ ہیں کہ پٹولیم حسنوات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ اشیاء زوریات ان کو بھی کم کیا جائے بیلی کے بیلوں کو بھی کم کیا جائے تاں کے غریب عوام سکہ سانس لے کر سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے اس کا چالیس ویہ لیٹر کم ہونا بقتی طور پر بڑا رلیف ہے امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آئے ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ